زنا کاری کہاں سے آتی ہے سواج میں اللہ نے ان چور دروازوں سے بھی ہمیں اور آپ کو روکا ہے اسی لئے اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا تم زنا مت کرو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَتَوْا وَسَاءَ سَبِيلَا یہ زنا تو بڑا ہی گندہ کام ہے بڑا ہی برا راستہ ہے زنا تک لے کے جانے والی سب سے پہلی چیز ہے آنکھیں جب لڑکا چل رہا ہے راستے میں ایک خوبصورت لڑکی جا رہی ہے اور لڑکی نے کپڑے بھی ایسے پہنے ہوئے کہ وہ اپنی طرف لوگوں کو آ کر شٹ کر رہی ہے کھیچ رہی ہے اب ظاہر ہے لڑکے کی نظریں اٹھ رہی ہیں لڑکی کی طرف لڑکا اس لڑکی کو دیکھ رہا ہے اور لڑکی کو دیکھ کر کے لڑکے کے دل میں اتیجنا پیدا ہو رہی ہے غلط خیالات پیدا ہو رہے ہیں شہوانی خیالات پیدا ہو رہے ہیں اسی لئے اللہ نے قرآن میں سب سے پہلے اس کے اوپر پابندی لگائی فرمایا قُلِّل بُؤمنینینا یَغُدُّو من اب سارِهِمْ اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں جب وہ راستے میں چلیں جب وہ ٹرین کے اوپر سفر کریں جب وہ پلین کے اوپر سفر کریں جب وہ مارکٹ میں جائیں وہ بازار میں جائیں وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں وہ اپنی نگاہے کو نیچی رکھیں وہ اپنی آنکھوں کو یہ دردر گھومانے کی کوشش نہ گریں وہ اپنی آنکھوں کو پست رکھیں کوئی خوبصورت لڑکی اگر گزر بھی جائے کوئی بے حیاء لڑکی اگر گزر بھی جائے ایک ایمان والے لڑکے کی ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اپنی نگاہوں کو بچانے کی کوشش کریں مگر آج تو سب کے پاس موبائل آ گیا ہے اب نگاہوں کو کون بچائے گا اب تو موبائل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ تو یا آپ جانتے ہیں یا آپ کا موبائل جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے کون اپنے موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے ظاہر ہے کمرہ بند ہے رات کا اندھیرہ ہے یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے کسی نے بڑی اچھی بات نہیں کی تھی واتس اپ کے اوپر مجھے کسی نے بھیجا تھا کہ گناہ کرتے وقت آدمی دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے سامنے دیکھتا ہے پیچھے دیکھتا ہے صرف اوپر نہیں دیکھتا ہے گناہ کرتے وقت انسان اوپر نہیں دیکھتا ہے اگر اوپر دیکھتا تو گناہ نہ کرتا میرے بھائیو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے ارے اللہ تو وہ ہے اللہ کے شان تو وہ ہے اللہ تو وہ ہے جب تم راستے میں چلتے ہو تمہاری آنکھیں کہیں پر ہوتی ہیں تمہارا نشانہ کہیں پر ہوتا ہے تم اپنی کنکھی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہو اللہ تعالیٰ تو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے وَمَا تُقْفِ السُدُورِ ارے اللہ تو وہ ہے جو دل کے اندر چلنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے دنیا کے اندر ابھی تک کوئی ایسی مشین پیدا نہیں ہوئی جو دل کے خیالات کو دیکھ سکے جو ایسا کوئی الٹرا ساؤن پیدا نہیں ہوا ایسی کوئی مشین پیدا نہیں ہوئی جو دل کے خیالات کو دیکھ سکے مگر اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو دل کے خیالات کو بھی جان لیتا ہے دل کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ کو تو وہ بھی پتا ہے میرے بھائیو اگر انسان کے دل میں صرف یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے آج جاہل عالم نمازی بے نمازی اس موبائل نے سب کو خراب کیا ہے میرے بھائی میں نے تو ایسے ایسے لوگوں کے موبائل پر گندی چیزیں دیکھی ہیں جن کے ماتھے پر میں نے سجدے کا نشان بھی دیکھا ہے جن کے چہرے پر میں نے لمبی داڑی بھی دیکھی ہے ان کے موبائل بھی گندگی سے آج پاک نہیں ہیں کیوں؟ کیونکہ آج اس موبائل نے گناہ کا موقع دے دیا ہے آدمی اکیلے میں ہے موبائل اس کے پاس ہے انٹرنیٹ چالو ہے کچھ بھی دیکھ سکتا ہے کون روکنے والا ہے میرے بھائیو اگر ہم نے اپنی تنہائی کو گناہوں سے نہیں بچایا تو یاد رکھو ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی ہمارے نمازیں ہماری برباد ہو جائیں گی ہمارے حج اور عمریں برباد ہو جائیں گے آئیے اس کے تعلق سے بھی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرو ابن ماجہ کی روایت ہے حدیث کے راوی حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے حضرت سوبان کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لَعَالَمَنَّا قُوَامًا مِّنْ اُمَّتِي يَاتُونَ بِحَسَنَاتٍ نَمْسَالَ جِبَالِ تِحَامَتَ بِيزًا میری امت کے انبر کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے وہ حاجی بھی ہوں گے وہ نمازی بھی ہوں گے وہ تحجد پڑھنے والے بھی لوگ ہوں گے وہ بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کر کے آئیں گے فَيَجَعَلُوا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَبَاءً مِّنْ سُورَا لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا ان کی نیکیوں کو ہوا میں اُڑا دے گا ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کیاں کوئی کام آنے والی نہیں ہوں گی ان کی ساری نیکیاں ویشت ہو جائیں گی بیکار ہو جائیں گی ویرت ہو جائیں گی صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے وہ کون بدنصیب لوگ ہوں گے جو نیکیوں کا پہاڑ دے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اللہ کے نبی نے فرمایا اَمَا اِنَّهُم مِّن جِلْدَتِكُم وہ لوگو وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے وہ نماز بھی پڑھیں گے وہ روزہ بھی رکھیں گے وہ صدقہ خیرات بھی کریں گے وَلَاكِنَّهُمْ اِزَا خَلَوْ بِمَحَارِمِ اللَّهِ اِمْتَحَكُوْحَا لیکن جب وہ اکیلے میں آئیں گے جب وہ تنہائی میں ہوں گے جب وہ رات کے بارہ بجے اپنے کمرے میں اکیلے ہوں گے تب وہ غلط کام کریں گے وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے گناہوں سے بھری ہوئی ہوگی وہ تنہائی میں غلط کام کریں گے گناہ کے کام کریں گے میرے بھائیوں جب تنہائی میں شیطان آپ سے غلط کام کروائے تو اتنا ضرور سوچ لینا کہ آپ تنہا نہیں ہیں اللہ ہے اور اللہ آپ کے ساتھ ہے اللہ دیکھ رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں اللہ کو حساب دینا ہے آج میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کو اس سے بچانا ہے زناکاری کو اگر ہمیں روکنا ہے ہمیں اپنے بچوں کے موبائل کے استعمال پر بھی ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا تین تین سال کے بچے آج موبائل چلا رہے ہیں آٹھ آٹھ سال کے دددس سال کے لڑکے اور لڑکیاں جو ابھی قائدے سے جوان بھی نہیں ہوئے ہیں وہ اپنی عمر کے آگے کی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں ہمیں اس موبائل کے اوبر بھی کنٹرول کرنا پڑے گا ہمیں پھر اسی آیت کو یاد کرنا ہے اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہمیں اس موبائل کے استعمال کے اوبر بھی غور کرنا پڑے گا کہیں یہ موبائل تو ہمارے بچوں کو جہنم کی طرف لے کے نہیں جا رہا ہے زکریہ علیہ السلام کو دیکھئے زکریہ علیہ السلام حضرتِ مریم کی پرورش کر رہے ہیں مریم کے خالو ہیں وہ اور حضرتِ زکریہ مسجد کے اندر رہتے ہیں حضرتِ مریم ابھی چھوٹی سی بچی ہیں وہ بھی اپنے خالو کے ساتھ مسجد کے اندر رہتی ہیں محراب کے اندر رہتی ہیں حضرتِ زکریہ جب مسجد کے باہر سے مسجد میں آتے ہیں دیکھتے ہیں مریم کے پاس بے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے انار کا موسم نہیں ہے انار رکھا ہوا ہے سیب کا موسم نہیں ہے سیب رکھا ہوا ہے بے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے حضرت زکریہ حضرت مریم سے سوال کرتے ہیں اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آیا حضرت مریم جواب دیتی ہیں اے کھالو جان یہ پھل تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے ان اللہ یرزق منی شاہ بغیر حساب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے اللہ نے دیا ہے اللہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ بے حساب دیتا ہے بغیر موسم کے بھی اللہ تعالیٰ پھل دے سکتا ہے اب حضرت زکریہ کے دل میں خیال آیا کہ جب مریم کو بغیر موسم میں بغیر موسم کا پھل مل سکتا ہے تو میں ستر سال کاسی سال کا بھویا ہو گیا ہوں دنیا کے اعتبار سے مجھے اولاد نہیں مل سکتی مگر اللہ جب بے موسم کا پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے حضرت زکریہ نے جب گوھر کیا تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی رب حبلی ملدن کا ذریعتن طیبتن انہا گسمی ادعا کہ اے میرے پروردگار تو مریم کو بغیر موسم کا پھل دے سکتا ہے تو تو اس بوڑے کو اولاد بھی دے سکتا ہے اے اللہ تو مجھے نے ایک اور سال اولاد عطا فرما انہا قسمی ادعا تو دعا کو سننے والا ہے تو جیسے زکریہ نے مریم کی پرورش کی اور مریم سے پوچھا کہ تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آیا اگر آپ ایک بیٹی کے باپ ہیں اور آپ کی بیٹی کالج میں جا رہی ہے اور آپ نے اس کو موبائل نہیں دلایا ہے لیکن اس کے پاس موبائل آیا تو اس سے پوچھئے کہ یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا آپ نے اس کو ایئر رنگ نہیں دلائی ہے آپ نے اس کو قیمتی ایک ہزار روپے والی گھڑی نہیں دلائی ہے اس کی کلائی پہ گھڑی آئی ہے اس کے کانوں میں ایئر رنگ لٹک رہی ہے تو آپ سوال کیجئے یہ ایئر رنگ تیرے پاس کہاں سے آئی یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا یہ سوال کرنے کا آپ کو حق ہے کیونکہ آپ دارجین ہیں آپ اس کے ماں باپ ہیں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی بچی کہاں جا رہی ہے کیا کر رہی ہے آپ سوال کریں میرے پیارے بھائی